اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پیٹرولنگ پوسٹ 644 آر نور شاہ ساہیوال نے زیرہ ہدایت میڈم ہما نصیب ایس پی پی ایچ پی ملتان ریجن زیرہ قیادت چہدری محمد اکبر گجر ڈی ایس پی پی ایچ پی ساہیوال پولیس پیٹرولنگ پوسٹ 644 آر کے شفٹ انچارجز نے بیٹ ایریا سے گزرنے والی گاڑیوں جن میں گیس سیلنڈر لگے ہوئے ہیں چیکنگ کی اور بغیر فٹنس سیلنڈر استعمال کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی تاکہ کسی جانی و مالی نقصان سے پچا جا سکے آئندہ بھی بغیر فٹنس سیلنڈر استعمال کرنے والے ڈرائیوران کے خلاف قانونی کاروائی آگشاری رہیں گی چوہدری محمد اکمال گجر ڈی ایس پی پی ایچ پی ساہیوال نے پولیس پیٹرولنگ پوسٹ 644 آر آتیف بشیر ای ایس آئی خصوصی طور پر شاباشی دی اور کہا کہ گاڑیوں میں لگے ہوئے گیس سیلنڈر حادثات کا باعث بدتے ہیں اور معمولی سی غفلت پر پھٹ جاتے ہیں جسے جانی و مالی نقصان ہوتا ہے آپ دورانے گشت ایسی گیس سیلنڈر لگی ہوئی گاڑیوں کی چیکنگ جانی رکھیں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں جماعت اسلامی ساہیوال سیٹی کا اشتباہ ارکان دفتر جماعت اسلامی زلہ ساہیوال پر مرخد ہوا جس کی صدارت امیر جماعت اسلامی ساہیوال شہر رفیق رشید نے کی جس نے جماعت اسلامی ساہیوال شہر کے تمام ارکان جماعت نے شرکت کی اس موقع پر رفیق رشید امیر جماعت اسلامی ساہیوال سیٹی نے کہا کہ جماعت اسلامی خالصتر نظائع الہی کے لیے کام کر رہی ہے ہمارا مقصد پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ معاشرے کی عام لوگوں کو جماعت اسلامی میں شمولیت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ جماعت اسلامی ایک مزہب اور ایک فرقہ یا ایک رنگ کی جماعت نہیں جماعت اسلامی ایک مقصد کا نام ہے جماعت اسلامی ایک خدمت کا نام ہے الحمدللہ جماعت اسلامی عرصہ دراز سے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمر طفیل صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا جواریوں اور دیگر جرائی پیشہ افراد کے خلاف گریک ڈاؤن تھانہ میرپور باتھیلو پولیس میں دوران گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نزد دین شاہ کے دربار سے دو مولزیمان نادر چدھر اور میرزادو سدھر والوں کو جوہ کھیلتے ہوئے ایک تاش اوڑنا قدر رقم ایک ہزار دو سو پچاس سمیت گرفتار کر لیا پولیس گرفتار مولزیمان کو تھانے لے آئی اور ان کے خلاف کرائیم نمبر 163 دوہزار اکیس دفعہ پانچ سندھ جوہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا جیکب آباد میں احمد میاں سومنو گوٹ میں گھر کی چھت اچانک دھماکے سے گر گئی گھر کی چھت گرنے سے سات افراد زخمی زخمی ہونے والے افراد کو پڑوسیوں نے بروقت نکال کر سیول اسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں سے تین افراد کی حالت نازک تشویشناک حالت میں لارکانہ اسپتال منتقل کمرے کی چھت کمزور تھی جو دھماکے سے گر گئی اہل محلہ نے ملبے سے گھر کے تمام افراد کو اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکال لیا اینی شاہدی ایک اور ہوا کی بیٹی کی پر اسرار موت تطلخ خودکشی یا گھرے لونہ چاکی کاروائی جاری وہ تا وفیہ کے والد انصاف کے منتظر سانیہا گگدار میں ماں بیٹی کے قتل کے بعد حویلی کے گاؤت چھانجل میں ایک اور پر اسرار موت سامنے آگئی مسمات بیری مورخہ چھانو دو ہزار اکیس کو شام چار بجے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی موت کیسے واقع ہوئی قتل خودکشی یا گھرے لونہ چاکی کا نتیجہ علاقے میں چیم اگویا جاری کوئی ایسے قتل اور کوئی خودکشی کا نام دے رہا ہے تاہم دوسری جانب پولس کاروائی جاری ہے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے انصاف کا متلاشی ضعیف العمر اور معذور شخص محمد صدیق اپنی فریاد لے کر حمالی ان پریس کلب پہنچ گیا میری بیٹی کا قتل ہوا ہے مجھے انصاف دیا جائے میں معذور شخص ہوں یہ لوگ ظالم اور باثر ہیں ان خیالات کا اظہار وفات پا جانے والی خاتون کے والد نے پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس کا کہنا تھا کہ مورخہ چھ سبتمبر دو ہزار اکیس کی شام چار بجے مجھے میرے داماد نے فون پر اطلاع دی کہ میر محمد محمد اکبر اور کاشی فکبر نے مجھے اور آپ کی بیٹی کو تشہدود کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی میری بیوی کو گھر میں بند کر دیا میں بڑی مشکل سے اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی ایک پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی میں نے اس کے موں سے چادر ہٹائی تو مجھے منع کرنے لگے کہ اسے نہیں دیکھنا البتہ اس کے موں پر کان کے قریب زخم کا نشان دیکھا مجھے شک پڑ گیا کہ اسے ان لوگوں نے مار دیا ہے میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ گر گئی تھی اور اسے آنکھ کے قریب چوٹ لگ گئی ہے جس سے اس کی ڈیفت ہو گئی ہے والد متوفیہ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی اٹھارہ سال سے اس گھر میں آبا تھی کوئی دن ایسا نہیں کہ میری بیٹی نے اس گھر میں سکون کا سانس لیا میری بیٹی بلکل ٹھیک تھی اور حاملہ بھی تھی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس واقعے کے روز جب میں ضعیف العمری اور معذوری کے باعث ایک گھٹا تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی مردہ حالت میں چار پائی پر پڑی ہوئی ہے وجہ معلوم کرنے پر مجھے کہا گیا کہ اس کی موت گرنے کے باعث ہوئی جس پر میں نے اس وقت غم کی حالت میں ان کی باتوں پر یقین کر لیا کہ واقعی میری بیٹی کی موت گرنے کے باعث ہوئی ہے لیکن بعد ازہ تدفین کے بعد جب عورتوں نے بتایا کہ اس کی موت گر کر نہیں بلکہ اس پر تشدد کیا گیا ہے جس وجہ سے اس کی بہت واقع ہوئی ان خواتین کا کہنا تھا کہ غسل کے دوران ہم نے دیکھا کہ اس کی ہنس کی ہڈی اور ایک بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا اس کے علاوہ اس کی قبر پر بھی گہرے نشانات کے علاوہ دانتوں کے نشانات میں موجود تھے جس سے میری بچی جان کی بازی ہار گئی اس نے کہا کہ یہ ظالم لوگ ہیں انہوں نے میری بچی کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا اسے مارتے پیٹتے تھے آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی میری وزیراعظم پاکستان وزیراعظم آزاد کشمیر چیف سیکرٹری اور آئی جی سے اپیل ہے کہ میری بیٹی کو انصاف دیا جائے اور اس کی وفات کے پیچھے محرک افراد کو کیفیرے قیردار تک پہنچایا جائے اس کا کہنا تھا کہ میں غریب اور معذور شخص ہوں یہ لوگ باسر اور ظالیب ہیں میں ان کے سامنے بے بس ہوں یہ کسی بھی وقت مجھے بھی مار سکتے ہیں اور میرے گھر کو بھی جلانے کی دھمکی دیتے ہیں میں نے پولیس کو ریپورٹ کی تحال اس پر کوئی کاروائی عمل میں نہ آئی لیکن جب اس وقت سے مطالق پولیس ڈیپارٹمنٹ سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی درخواست آنے میں درچ ہے کاروائی زابطہ بل میں لائی جا رہی ہے قبر کشائی اور پوسٹ وارٹم کے بعد ہی ایف آئی آر ریجسٹرٹ ہوگی ایس ایس پی تھٹھا دکٹر عمران خان کے ہدایات پر جرائم اور منشیات اور گھٹکے کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری چار ملزمان گرفتار مقدمہ درج تین سو پیکٹ گھٹکا ماوہ چالیس لیٹرز اور پچاسی بیکز دیسی شراب برامت تھانہ تھٹھا انچارچ پولیس پوسٹ تھٹھا اے ایس اائی شوکت علی درس اور انچارچ پولیس پوسٹ بگار موڑی اے ایس اائی نجم الدین بلوچ بیما سٹاف نے دورانے گشت کاروائیاں کر کے دو ملزمان ممتاز احمد گندرو کو تیس بیکز اور محمد سلیمان شورو کو چالیس لیٹرز بیس بیک دیسی شراب سمیت گرفتار کر کے تھانہ تھٹھا پر الگ الگ مقدمہ درج کر دیئے مزید تفتیش چاری ہے تھانہ گاڑو ایس ای چو تھانہ گاڑو انسپیکٹر میر محمد عباسی بیما سٹاف نے دورانے گشت کاروائیاں کر کے دو ملزمان عبدالقادر رند کو تین سو پیکٹ گھٹ کاماوہ اور محمد عرسم اللہ کو پینتیس بیکز دیسی شراب سمیت گرفتار کر کے تھانہ گاڑو پر الگ الگ مقدمہ درج کر لیے مزید تفتیش چاری ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں